ایک روش ہے احتیاط اس کا ترجمہ ہم کریں گے احتیاط کہ آپ زندگی احتیاط سے گزارے اور احتیاط یہ ہو یعنی احتیاط یہ ملہوز خاطر ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اللہ کے راضی کرنے کا خیال یہ جب آپ کے دل میں جاگزی ہو جائے تو پھر ایک تقوی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تقوی مطلب ایک خوف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا امارا موضوع کیا ہمیں تقوی کی کوئی ضرورت ہے جی نہیں بالکل نہیں ہے دیکھیں تقوی کا پہلے تو یہ جانیں کہ تقوی کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی ضرورت پر بات کریں گے دیکھیں تقوی ایک روش ہے احتیاط اس کا ترجمہ ہم کریں گے احتیاط کہ آپ زندگی احتیاط سے گزارے اور احتیاط یہ ہو یعنی احتیاط یہ ملہوز خاطر ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے اور اللہ کے راضی کرنے کا خیال یہ جب آپ کے دل میں جاگزی ہو جائے تو پھر ایک تقوی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تقوی مطلب ایک خوف اللہ کا خوف نہیں اللہ کی نافرمانی کا خوف اللہ کے عذاب کا خوف یہ دونوں چیزیں یعنی یعنی اس سے بچنا چاہیے ایک تو اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنا چاہیے پھر نافرمانی کی صورت میں جو نتائج ہوتے ہیں وہ بڑے بھیناک ہیں اگرچہ ان دونوں چیزوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے آج کے معاشرے میں جتنے بھی لوگ نام نہاد مسلمان پائے جاتے ہیں ان کو نہ اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ ہے نہ اللہ کے عذاب کا کوئی خوف ہے اور یقین ہی نہیں ہے آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے بارال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ کیا ہمیں تقوی کی ضرورت ہے تو میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے کیونکہ ہم سب ہم سب لوگوں نے اپنا رخ اللہ سے پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا ہے باطن سے ہم ظاہر کی طرف پھر گئے ہیں آخرت کو بھلا کر ہم متوجہ ہو گئے ہیں دنیا کی طرف اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے آج کا مسلمان اس کے یعنی آج کے مسلمان کے خیال میں ظاہر اہم ہے آخرت کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ کوئی دیکھیں کوئی ڈھکی چپی باتیں نہیں ہیں ہم جس طریقے سے زندگی گزارنے ہیں اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے یعنی ہم ہمارا رویہ ایسا ہے ہمارا کردار ایسا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے اس یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا یا میں رب کے حضور جب کھڑا ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے یہ ایک یعنی خطرناک صورتحال ہے اور اصل چیز جو ہے وہ یقین ہے انسان بغیر یقین کے زندگی نہیں گزار سکتا اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ انسان کا ہر عمل اس کے یقین کی دلالت کرتا ہے دو باتیں میں کہیں انسان بغیر یقین کی زندگی گزاری نہیں سکتا کوئی کام بغیر یقین کی نہیں کرے گا جس کام میں آپ کا شک ہوگا وہ آپ نہیں کریں گے جو یقینی بات ہوگی وہ آپ کریں گے یقین کی بات ہے ساری مثال کے طور پہ باہر کسی نے آگ جلائی ہے اس کا دھوان آپ کے کمرے میں آ رہے ہیں اور آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں اور دھویں کو برداشت نہیں کر سکتے آپ کا یقین آ جائے گا پھر آپ کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے تو باہر سے دھوانا بند ہو جائے گا یہ ایک میں چھوٹی سی بات کروں اور دوبارہ میں یہ بات کہتا ہوں انسان یقین کے بغیر زندگی گزاری نہیں سکتا اور انسان جو بھی زندگی گزارتا ہے یعنی جو عمل بھی کرتا ہے دنیا کا ہو پہلے تو میں دنیا کی بات کروں کیونکہ آخرت تو ہمارا یقین نہیں ہے کیونکہ ہمارے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ہمارا یقین نہیں ہے دنیا میں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں ہر کام کے پیچھے آپ کا یہ یقین ضرور ہوگا جس کام کے بارے میں آپ کا شک پیدا ہو جائے آپ وہ نہیں کریں گے وہ کام آپ نہیں کریں گے کوئی بھی شک تو یہ ساری باتیں ہیں یعنی مثال کے طور پر آپ نے ہنڈیے چڑھائی ہے خاتون خانہ نے اور اس میں ایک چھپکلی گریوی ہے تیار تھنڈی ہے اور وہ آکے دیکھتی ہے کہ چھت سے ایک چھپکلی کھانے میں گر گئی ہے اور وہ ترکاری خوشک ہے حسالن والی نہیں ہے چھپکلی ابھی ڈوبی نہیں لیکن ایک خوف ہے ایک شک پیدا ہو گیا تو وہ کھانا آپ نہیں کھائیں گے شک پیدا ہو گیا تو میں بس یہی بات کہنے کی کیوشش کر رہوں جس بات میں شک ہو وہ ہم نہیں کرتے جس بارے میں یقین ہو وہ ہم کرتے ہیں ہم کام وہی کرتے ہیں جو یقین ہو دنیا کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا اس کے فائدے کو اصل فائدہ ہمیں نظر آ رہے ایک ہزار اور پانچ ہزار کے نوٹ میں فرق نظر آ رہے تو پانچ ہزار کے نوٹ کی آپ زیادہ حفاظت کریں گے بنسبت ایک ہزار کے یا اگر بیس روپے کا نوٹ ہے اور ہو جائے تو اس کی آپ اتنی پرواہ نہیں کریں گے پانچ ہزار کنوٹ تو پھر آپ فکر مند رہیں گے کہاں گیا کہاں رکھا میں نے کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو بات ہے ساری یقین کی انسان کو اللہ تعالی نے دنیا میں بجوایا ہے اور ایک بات بالکل واضح ہے کہ اس کا مقصد کے فائدے کے لئے جئے اللہ تعالی نے اسے اس لئے بنائے ہے کہ یہ آخرت کا فائدہ حاصل کرنے کے لئے کوشش کرے اور اس کے لئے زندگی گزارے کیونکہ اس کا مقام تو آخرت ہے ہم سب عالم آخرت کی طرف جانے والے ہیں چاہیں چاہیں یا نہ چاہیں کل ایلینا راجعون ہر ایک تم میں سے میرے پاس آئے گا تو بہرحال تقوی کی بات ہو رہی تھی ایک بات نوٹ کر لیں جنت متقین کیلئے اللہ تعالی نے تیار کی ہے ہم تقوی کی بات کر لیں متقین اعدت للمتقین تلک اقبل لذین التقو و اقبل کافدین النار قرآن کی آیت ہے جو تقوی والے لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جنہوں نے تقوی کے خلاف زندگی گزاری وہ دوزخ میں جائیں گے آگ میں جلیں گے ہمارا تو آخرت پر یقین ہے نہیں اور دنیا پر یقین ہے ہم سب ہم سب لوگوں نہیں عام ہو خاص ہو دنیا کو حقیقت جان لیا ہے دنیا کے دھوکے میں آگئے اللہ سے رخ پیر کے ہم نے ظاہر کی طرف رخ کر لیا اور ظاہر ہی ہماری نظروں میں ہماری سمجھ میں آگیا ہے کہ ہاں یعنی ظاہر سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں جس طرح آپ دیکھیں تعلیم ہے بچوں کو آپ اپنے تعلیم یعنی بچے تو نہیں جانتے اتنا پہلے تو جب چھوٹے ہوتے ہیں ماں پوچھتی رہتی ہے دو سال کا بچہ تم نے سکول جانا ہے میں نہیں جانا پھر اسے جانا پڑ جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کو لد پڑ جاتی ہے سکول میں ساتھی بن جاتے ہیں تو ظاہر ہمارے دماغ میں آ گیا ہے دیکھیں آج ہم اپنے بچوں کو سکول کی تعلیم دینا لازمی سمجھتے قرآن کی نمبر تو بعد میں لیکن سکول کی تعلیم دینا لازمی سمجھتے ہمیں یقین ہے کہ اس نے پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے تو یقین میں آپ کو یہ کہہ رہوں کہ یقین کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں آخرت پر ہمارا تو ساری بات یقین کی ہے ہمارا یقین دنیا پر ہے ہمارا رخ بھی ظاہر کی طرف ہے ہم ظاہر کیلئے زندگی گزار دیں آخرت سے ہمارا کوئی سرکار نہیں بات کرتے ایک وقف کے بعد وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب رب مولا یا صلی وسلیم دائیما آبادا على حبیبك خیر الخلق كله محبا